بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو اچار کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ آپ سب کے کافی لوگوں کے لیے یہ بالکل نئی ریسپی ہوگی کیونکہ یہ جو اچار ہے یہ آپ لوگوں نے کم ہی کھایا ہوگا تو یہ اچار ہے ڈیلے کا اچار اور میں نے بھی یہ بچپر میں کھایا تھا تو اس کے بعد میں نے ابھی یہ منڈی پہ گئی تھی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ ڈیلے مل رہے تھے ان کو ڈیلے کہتے ہیں اور کلیر یا کریر کچھ اس طرح کا بھی اس کا نام ہے کریر ہے تو یہ میں نے منڈی میں دیکھے تو پھر میں نے سوچا کہ اپنے بچپن کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اس کو اچار کو بناتے ہیں تو میں نے یہ لے کے آئی تھی اور یہ اس طرح سے میں نے ان کو صاف کر لی ان کی ڈنٹیاں وغیرہ نکال دی اور اس کے بعد جو ڈیلے یہ تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے ان کو واش کر لیا اور یہ بہت اچھا اچار ہوتا ہے یہ اکام لوگی بناتے ہیں میں نے تو اتنا زیادہ کھایا نہیں ہے کامن نہیں ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ بہت ہی ہیلڈی بھی ہے اور صحت کے لیے وہ اچھا ہے اور ویسے بھی کافی ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے پانی بوائل کیا اور اس کو میں نے پانی میں سے اس کو ایک بوائل اچھا سا دے دیا کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا کرباہٹ سی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور یہ تھوڑا سافٹ بھی ہو جاتا ہے ویسے یہ کافی سخت قسم کا اس کے یہ پھل جو ہے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے پھر اس کو ہم بوائل کر لیں ہلکا سا اور ساتھ میں اس کے اندر ایک سیڈ بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے بوائل کر لیا اور اس کا کڑوا سا پانی جو ہے تھا وہ میں نے نکال دیا پھر اس کو ہم نے اس طرح رین کر کے میں نے تو پھر میں نے اس سے دھوپ میں تھوڑا دیر کے لیے سکا لیا یہ جب بلکل درائے ہو گئے دھوپ میں تو اس کے بعد پھر اس کو ہم دیکھیں اب اس یہ تھوڑا سا اوبل گیا ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم پانی کر لیں گے اور پھر دوپ میں میں نے دوپ لگا کے اچھی طرح سے ٹرائے کر لیا اور پھر اسے میرے پینٹ بلٹ کا ایک کنٹینر میرے پاس پڑا ہوا تھا تو اس کے اندر کیونکہ تھا آدھا کلو کے قریب تو اچار تو پھر میں نے اس کے اندر سا بھی نہیں کر ڈالا اور اس میں اچار کے سارے مسالے ڈال دیا اور اس سے حلدی ڈالی نمک ڈالا اور اس کو مکس کر لیا اس کے بعد اس کو میں اس کے اندر آئل ڈال کے سرسوں کا تیل ڈال کے تو اس کو بند کر کے میں نے رکھ دیا تین سے چار دن کے اندر یہ کھانے کے لیے تیار ہوگا اور یہ خود یہ اچار ہوتا ہے حلدی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ ملتے ہیں ڈے لے اور آپ ٹرائے کیجئے گا اور اپنا حیال لکھئے گا اللہ حافظ